ایک مرتبہ جعبر بن حیان جن کو فادر آف کمیسٹری کہا جاتا ہے نے اپنے استاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس میں کیا مسئلہ تھی کہ خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے بعد کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھے امام علیہ السلام نے فرمایا جب پیغمبر نے رسالت پہنچانا شروع کی مسلمان تھوڑے اور کمزور تھے جبکہ یہودی اور عیسائی اکثریت میں اور تاکتوار تھے مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے لہٰذا اس زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں بیت المقدس کے احترام کے قائل تھے اس طرح وہ مسلمانوں کو دشمنی کی نظر سے نہ دیکھیں اور انہیں دشمن خیال نہ کر کے انہیں مٹانے سے باز رہیں بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہودیوں اور عیسائیوں سے نرمی سے پیش آنا تھا اور یہ سلوک کافی محصر واقعہ ہوا کیونکہ جب یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں میں دشمنی کے کوئی اثار نہ دیکھے تو انہیں تکلیف پہنچانے سے باز رہی لیکن اس کے بعد جیسا کہ تم جانتے ہو مسلمان اور یہودیوں کے درمیان تنازعہ شروع ہو گیا جابر بن حیان نے کہا جیسا آپ فرما رہے ہیں اسی طرح ہوا ہوگا اور مسلمانوں کی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے یہودی اور عیسائی مطمئن ہو گئے لیکن اللہ کے اس حکم میں کیا مسئلہ تھی کہ مسلمان کعبہ کی طرف نماز پڑھیں کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کسی دوسری جگہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ پیغمبر سے مدینہ آ کر مکہ فتح کرنے سے پہلے کعبہ کی کیا حالت تھی جابر نے کہا مجھے معلوم ہے بدخانہ بنا ہوا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا ان بدھوں کی کون پوجا کرتا تھا جابر نے کہا جزیرہ عرب کے لوگ امام علیہ السلام نے پوچھا جزیرہ عرب میں کون لوگ بدھ پرست نہیں تھے جابر نے کہا یہودیوں اور کچھ عیسائیوں کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہ تھا جو بدھ پرست نہ ہوتا امام علیہ السلام نے فرمایا کعبہ میں تمام جزیرہ عرب کے بدھ رکھے ہوئے تھے اور اسی بناہ بار کعبہ تمام عربوں کے لیے محترم تھا اور جب پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا کہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ حیران نہیں ہوئے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ان کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کہیں آسان تھا کیونکہ جب سے گوش سمالے تھے کعبہ کا احترام کرتے تھے اور اسی لیے قبلہ کی تبدیلی کو جزیرہ عرب کے مسلمانوں نے رازی خوشی قبول کر لیا جابر نے کہا لیکن اسلام جزیرہ عرب تک محدود نہیں رہا بلکہ مزید پھیلا اور مشرق و مغرب کے مسلمانوں تک چھا گیا امام علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہے جابر نے ازارے خیار کیا کعبہ ان لوگوں کے لیے مدرم نہ تھا جو عرب نہ تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چونکہ پیغمبر نے خدا و انتالہ کے حکم کے مطابق کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا تھا لہٰذا وہ قومیں جو عرب نہ تھی جب مسلمان ہوئی تو ان میں کعبے کے لیے احساس احترام پیدا ہوا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے کعبے کی طرف نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو ایک روحانی مرکز ملا جس کی مثال کسی بھی گزشتہ مذہب میں نہیں ملتی اور آج مشرق میں رہنے والا مسلمان مغرب میں قیام پزیر مسلمان کی طرح کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے